نیکس کولر آپ لائن پر ہیں السلام علیکم فرمائیے کون صاحب بات کر رہے ہیں اور ایک اور سوال پوچھنا دکھتا ہے آپ مراقبہ جو کر رہے ہیں کون سا مراقبہ کر رہے ہیں سر وہ اپنے جو نفی اثبات والا بتایا تھا نا کہ لا الہ الا اللہ محمد لا الہ الا اللہ اور اور رول جو تھا صبح ان خدوسن ملائکت ورہو یہ دو قصن تو کتنا ٹائم اس پر لگانا چاہیے اگر صاحب بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت شکریہ ماشاءاللہ امان سے آپ کال کر رہے ہیں اور آپ نے مراقبہ کے بارے پوچھا یہ مراقبہ نہیں یہ اصل میں ذکر ہے مراقبہ الیک چیز ہے کیونکہ مراقبہ تو ابھی میں نے دیا نہیں آپ حضرات کو یہ ذکر ہے جو ذکر آپ کرتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اس کے اندر میں کہا کر تو تصور بندیں لا الہ کے اندر تصور کریں کہ اللہ کے غیر کو یعنی دنیا کی محبت کو پیڑ پیچھے پھینک دیا پھر سر اونچے کر کے پھر دل پہ ضرور لگائی اللہ کی محبت کو دل میں اتار لیا یہ اس کا آپ نے ورد کیا تو یہ ذکر ہے تو ذکر آپ کر رہے ہیں تو ذکر ہو یا مراقبہ ہو اس میں کیفیات مطلوب نہیں ہوتی اگر آپ کہتے ہیں مجھے کوئی کیفیات نہیں ہوتی کوئی بات نہیں کیفیات مقصود نہیں بس عمل مقصود ہے وہ جو آپ عمل جو آپ کو دیا جو شغل دیا بس وہ کرتے رہے سبون قدوس نبول ملائک و الروح یہ کشف ملائکہ کے لیے ہوتا ہے اس سے ملائکہ کا کشف ہونے لگتا ہے اب کب ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے اللہ کا ایزہ نے جب ہوگا لیکن آپ اپنا کام کرتے رہے تو یہ طریقہ ہے اس لئے آپ جو کیفیات کے حوالے سے جو ہے وہ نہ سوچیں کہ میں نے لا الہ الا اللہ کی ضربے لگائیں کوئی کیفیت نہیں ہوئی رونا نہیں آیا کوئی فضا نہیں بنی کوئی بات نہیں بس آپ جو ذکر کر رہے ہیں بس کافی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے زبان کو آپ کے جوارے کو آزا کو اپنی یاد کے اندر مبتلا کر رکھا ہے اپنی یاد کے لیے چون لیا ہے تو بس یہ بہت بڑی نعمت ہے اب سبون قدوس نبول ملائک وہ روح کے اندر آپ جو آپ کو پورا جسم اور بدن جو اللہ کی اطاعت میں ضربے لگا رہا ہے بس یہ کافی سمجھیں اس کو اور ایک وقت آئے گا انشاءاللہ آپ کو کیفیات بھی ہو جائیں گی کیونکہ ہمارے اندر کسافتیں زیادہ ہیں محل کچل دل پر بہت زیادہ ہے تو جب ہم ذکر کرتے ہیں تو وہ محل کچل صاف کرنے میں وہ سارا وقت گزر جاتا ہے جب محل کچل نکل جائے گا صاف ہو جائیں گے قلب اب یہ ہے کہ اب انشاءاللہ اب اس کے کیفیات ظاہر ہونے لگیں گی تو اس لئے جائے اس کیفیات کیا فکر نہ کریں انشاءاللہ جو کیفیات ہو جائیں گی اور باقی میں نے جیسے کہ ارز کیا تھا پہلے بھی کہ دس منٹ دس منٹ تک آپ کم سے کم یہ ذکر کریں لا اجلالہ کا ذکر ہو یا صبح قدوس کی ضربی ہو تو دس منٹ الارم بھلے لگا لیں تو دس منٹ تک لیکن اگر آپ اس پہ کچھ کیفیات اور انوارات محسوس کریں دل لگ رہا ہے آپ کا تو آپ کو لطف آ رہا ہے رونا آ رہا ہے آپ اس کو پھر دس منٹ سے بڑھا بھی سکتے ہیں تو یہ ضروری اور واجب دس منٹ نہیں ہے لیکن یہ آپ کی سہولت کے لیے کہ یہ تیز رفتار وقت میں آپ کو پتا ہوگی کتنا آپ نے ذکر کرنا ہے تو دس منٹ تک جائے آپ یہ ذکر کریں انشاءاللہ میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کے قلب کو منور کر دے آمین